السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو دہ سٹورنٹس پلیٹ فارم سٹورنٹس پلیٹ لگانا پڑتا ہے آپ لوگ اگر زیادہ محنت نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں اٹلیسٹ وہ چیزیں جو میں نے ہائی لائٹ کیوں ہی ہیں ان کو ذہن میں ضرور رکھیں لیسن کی طرف بڑھتے ہیں لاؤڈ سپیکر کہہ رہا ہے کہ پہلے فوری فیڈبیک یا رد عمل ایک ہی صورت میں تھا وہ تھا فیس ٹو فیس کمیونکیشن سپیکر کی اجاد نے یہ کام آسان کر دیا اس میں ایک وقت میں ایک ساتھ بہت سے لوگوں کو لوگوں کی بہت بڑی تعداد کو کوئی بھی چیز فوری کوئی بھی انفرمیشن دی جا سکتی ہے اس کا استعمال مختلف اڈریسز میں کرنے کیلئے بھی کیا جاتا ہے ہسٹری کے اندر کہہ رہا ہے کہ پہلے بتا رہا ہے کہ ریڈیو ہے جس ان الیکٹرو کیمیکل الیکٹرو میکینیکل ڈیوائس وچ کنورٹ ان الیکٹریکل سگنل انٹو ساؤنڈ پہلا ریڈیو جو سپیکر جو ہے الیکزینڈر گراہم بیل نے 1876 میں اس کے بعد نکولر ٹیسلا نے 1881 میں ایجاد کیا اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ موٹرن ڈیزائن ہے مووونگ کوئل ڈرائیور جو ہے یہ آلیور لوج نے 1898 میں انوینڈ کیا تھا مووونگ کوئل پرنسپلز وار پریزنٹڈ ان 1924 بائی چیسٹر ڈبلیو رائس اینڈور ڈبلیو کے لوگ آگے کہہ رہا ہے کہ پلاسٹکس ہو گئے میٹلز جیسے ایلومینیوم ہو گیا کمپوزٹ میٹیریلز ہو گئے فائیبرز وغیرہ اور آلسو یوزڈ ان ڈائیفرام میٹیریل ریڈیو کے اندر ایک ڈائیفرام وہ اسمال ہوتا ہے اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ یہ یہ میٹیریلز ان میٹیریلز کی چیزیں بنی ہوتی ہیں ڈائیفرام جوتا ہے ان چیزوں کا بنا ہوتا ہے آنسٹ سائیمنز پیٹنٹیٹ دا پیٹنٹیٹ دا پیٹنٹیٹ دا فرسٹ لاؤڈ سپیکر آن دیسومبر 14 1877 آگے ہائیلیٹیڈ پوائنٹ کو ہی میں پڑھا ہوں کہ 1958 میں فرسٹ باکس انکلوز لاؤڈ سپیکر واز انوینٹیڈ بائی سیبیس فرنچ کمپنی ٹیپ ریکارڈرز آنڈیو کیسٹ ٹیپ ریکارڈر اس میکینیکل ڈیوائیس یوزد فور ریکارڈن آن مگنیٹک ٹیپ آنڈ یوزیلی فور پلینگ فیڈ پلینگ بیک در ریکارڈن ریکارڈڈ میٹیلیل مگنیٹک ٹیپ کے اندر آواز کو ریکارڈ کرنا اور بعد میں بعد میں اس کو یعنی کہ چلایا جا سکتا ہے اس کو سنا جا سکتا ہے ہسٹریز کی اس طرح کہ مگنیٹو فون ٹیپ ریکارڈر واز ون آف دا فرسٹ ریکارڈنگ مشین ڈیوائیلپڈ ان دا میڈ نائنٹین تھرٹی بائی جرمن سائنٹیسٹ شروع میں اس کا جو ہٹلر تھا اس کی سپیس کو ریکارڈ کیا جاتا تھا اور جو اپنے کنٹری میں اور دوسرے کنٹریز میں اس کو سنایا جاتا تھا اس کے لئے آگے کر رہے ہیں 1940 میں AEG انجینئر جے وان نے اور ڈاکٹر ڈاوی ویبر نے ایکسٹیڈنٹلی ڈسکاور ڈا ٹیکنیک آف ٹیپ بائیس ان ویچ دا ایڈیشن آف این ایناڈیبل ہائی فریقنسی ٹون ریزلٹی ان آس ٹرائکنگ ایمپرویمنٹ in sound quality sound quality کو improve کیا گیا 1944 میں magnetophone was used to make the first stereophonic tape recording آگے کہہ رہے کہ ایمپیکس model 200 developed by ایمپیکس electronics company of کالیفورنیا فیلیپس introduced the compact audio cassette medium for audio storage in Europe in 1963 and in United States in 1964 use میں کہہ tape recorder is a recording system that uses electromagnetic phenomena to record and reproduce sound sound کو electromagnetic waves میں convert کرتا اس کو بعد دوبارہ وہ sound waves میں اس کو convert کرتا ہے in remote areas they are used to educate people even in schools are used to give daily lessons to the children farmers کو اور دوسرے لوگوں کا education provide کی جاتی forming techniques provide کی جاتی ہیں اس کے ذریعے اس کے بعد کہ ویڈیو کیسٹ and recorder vcr another form of recording system جو اس کے بعد introduce کی گئی تھی invent کی گئی تھی ویورز اور اس کے اندر چیز important نہیں ہے جو تھا وہ میں آپ بتا دیا highlight point کو ضرور ضرور یاد رکھئے گا یہ mcqs ہیں آپ کے جو کے paper میں لازمی آئیں جلدی ملتے ہیں اپنے next lesson میں take care اللہ حافظ